بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹرکنویٹرک آئیڈنٹیٹیز ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس کا لیکچر نمبر سکس ہے اور اس لیکچر میں دیکھیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا سٹیڈی کیا تھا اسے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹرکنویٹرک ریشوز آف الائیڈ اینگلز یعنی کہ الائیڈ اینگلز کی ہم نے ٹرکنویٹرک ریشوز کو سٹیڈی کیا تھا دیکھا تھا کہ کس طرح سے سائن کاؤز اور ٹینجنٹ جو ہیں وہ الائیڈ اینگلز کے اگر فائنڈ کیے جائیں تو ہمارے پاس کیا ریزلٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے جو ہمارے پاس ٹرکنویٹرک آئیڈ اینٹریز تھی ٹھیک ہے وہ ہم نے دیکھی اور ہمارے پاس جو ریزلٹس آئے تھے اس سے ہم ہمارے پاس کیا سامنے آیا یعنی کہ ہم نے کیا آخذ کیا اس میں سے اس میں سے کچھ پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے یہ لکھوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہے نائنٹی ڈگریز کے ساتھ آپ ون کو ملٹی پلائے کریں یا تھری کو ملٹی پلائے کریں یا پھر فائیو کو ملٹی پلائے کریں ٹھیک ہے یہ آرڈ ملٹی پلز بنتے ہیں رائٹ اینگلز کے تو اس میں اگر ہم کوئی انگل ایڈ کرتے ہیں یا سبٹریک کرتے ہیں تو پھر اس کیسے میں کیا ہوتا ہے ٹرگنویٹرک ریشوز چینج ہو جاتی ہیں کنورٹ ہو جاتی ہیں کوئی ریشوز میں یعنی کہ ہم نائنٹی پلس تھیٹا کریں نائنٹی مائنس تھیٹا کریں یا پھر آپ ٹو سیونٹی پلس تھیٹا کریں ٹھیک ہے یا ٹو سیونٹی مائنس تھیٹا کریں اور اس کا سائن اگر فائنڈ کریں سائن آف نائنٹی پلس تھیٹا فائنڈ کریں تو وہ کازم کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی مائنس تھیٹا بھی آپ فائنڈ کریں سائن سائن کا تو وہ cause مکنورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ cause کا convert کریں cause کو find کریں cause of 90 plus theta تو وہ sign مکنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ 90 کی بات آپ کر رہے ہیں 90 کے علاوہ اس کے odd multiples odd multiples مطلب کہ 270 اس کا odd multiple ہے یعنی کہ 90 کو آپ 3 سے multiply کریں odd number ہے نا 3 تو 3 سے multiply کریں تو آپ کے پاس 270 آتا ہے تو یہ 90 کا odd multiple ہے اس میں آپ کو یہ angle add کرتے ہیں یا subtract کرتے ہیں اور اس کا sign find کرتے ہیں تو آپ وہ sign جو ہے وہ cause مکنورٹ ہو جاتا ہے اگر cause find کرتے ہیں تو وہ sign مکنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کو میں words میں لکھ بھی دیتا ہوں اس point کو کہ if theta is added or subtracted if theta is added or subtracted کس میں سے subtract کیا جائے یا add کیا جائے from odd multiples from odd multiples of right angle right angle یعنی کہ 90 degrees right angle کو کہا جاتا ہے okay of right angle the trigonometric تو کیا ہوتا ہے the trigonometric trigonometric ratios change to core ratios core ratios and vice versa تو اس کی example بھی دیکھ لیتے ہیں کہ core ratios میں convert ہو جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ sign جو ہے وہ cause میں convert ہو جاتا ہے اور cause جو ہے وہ sign میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ tangent کی بات کریں tangent جو ہے وہ caught میں convert ہو جاتا ہے اور caught کو لیں تو وہ tangent میں convert ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے secant جو ہے وہ cause secant میں convert ہو جاتا ہے cause secant میں اور cause secant میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے core ratios اچھا اب example ہم اس کی لے رہتے ہیں کہ angle add کریں یا subtract کریں تو کس طرح سے convert ہوتا ہے تو میں یہ لکھتا ہوں sign pi by two minus theta ٹھیک ہے ہم نے یہ بات کیسے نا کہ 90 یا اس کے multiples میں کوئی angle add کریں یا subtract کریں تو میں یہاں پر 90 میں سے angle subtract کر رہا ہوں اور اس کا sign لے رہا ہوں تو یہ convert ہو جاتا ہے cause theta میں جس کا result کیا ہے cause یہ ہم پچھلے lecture میں بھی دیکھ چکے ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھیں تو 90 کے علاوہ 270 کی بات کریں 270 ہوتا ہے 3 pi by 2 تو cause of 3 pi by 2 plus theta وہ equal ہوتا ہے sine theta کے یہ result بھی ہم پچھلے lecture میں دیکھ چکے تو یہ بتانے کی مقصد یہ ہے جو definition میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر ہم right angle میں کوئی add کریں یا subject کریں یا پھر اس کے right angle کے multiples میں کوئی angle add کریں یا subject کریں اور sine لیں تو cause میں convert ہو جاتا ہے cause sine میں convert ہو جاتا tangent لیں تو cot ten sec 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 جاتے ایک تو چیز ہم نے اس میں note کی دوسری چیز note کرنے والی کیا تھی دوسری چیز یہ تھی اگر theta add کیا جائے if theta is added to or subtracted from even یعنی کہ ہم odd کی بات کی odd multiples اگر ہم even multiples کی بات کریں تو اس case میں کیا ہوتا 90 کے یعنی کہ right angle کے even multiples میں کوئی angle add کریں یا subtract کریں تو اس case میں کیا ہوتا theta same رہتا ہے یعنی result same رہتا ratio same رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی words میں پہلے لکھ دیتا ہوں کہ if theta is added to or subtracted کس میں سے from even multiple from even from an even multiple of pi by two pi by two یعنی right angle تو اس case میں کیا ہوتا ہے the trigonometric ratios trigonometric ratios shall remain same shall remain same ٹھیک ہے یعنی sine cause میں convert ہی ہوگا cause sine میں بھی convert نہیں ہوگا sine ہے تو sine میں رہے گا cause ہے تو cause میں رہے گا tangent ہے تو tangent میں رہے گا اس کی example بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا sine of pi minus theta sine of pi minus theta is equal to sine of theta کے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے tangent کی بات کریں تو tangent of pi plus theta اس کا result کیا تھا is equal to tangent theta کے تھا یعنی کہ یہ pi جو ہے 90 کا multiple ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے angle اس میں سے separate کیا اور ساتھ میں اس کا sine لیا تو sine sine میرا tangent جو ہے tangent میرا ٹھیک ہے اور cause کی بات کریں cause of 2 pi minus theta اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ 90 کا multiple ہے اس میں سے angle subtract ہو رہا ہے اور اس کا cause لے رہے ہیں تو یہ cause میں ہی رہا ہے sine میں convert نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ note کرنے والی تھی اس میں ان سب results میں اور اس کے علاوہ third چیز کیا note کرنے والی تھی وہ بھی دیکھتے ہیں third چیز یہ ہے sine sine یعنی plus یا minus یعنی ان results کا جو sine ہے وہ plus کب آتا ہے minus کس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے determine ہم کر سکتے ہیں وہ ہم find کر سکتے ہیں قوارڈرنٹ سے یعنی کہ angle جو ہے وہ وہ کس قوارڈرنٹ میں لائے کر رہے اس حساب سے ہم sine اور cause اور tangent جو سب values ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں قوارڈرنٹ کا بتا ہے ہم نے 9 چپٹر میں دیکھا تھا کہ کس قوارڈرنٹ میں کون سے جو trigonometric ratios ہیں وہ positive ہوتی ہیں اور negative قسم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ first quadrant ہے second quadrant ہے third quadrant ہے اور fourth quadrant ہے first quadrant میں ہم نے کیا کہا تھا 9 chapter میں ہم نے discuss کیا تھا کہ اس میں سب positive ہوتی ہیں سب trigonometric ratios ریشوز سائن ہے کاؤز ہے کاؤز ہے ٹینجن ہے کاؤٹ ہے جو بھی ہیں سب trigonometric ratios میں result positive دیتی ہیں ٹھیک ہے اور second quadrant میں کیا ہوتا ہے سائن جو ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے third quadrant میں ہم نے دیکھا تھا tangent جو ہے وہ result positive دیتا ہے ٹھیک ہے اور fourth quadrant میں کیا ہوتا ہے fourth quadrant میں cause جو ہوتا ہے وہ positive result دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم quadrant دیکھ سکتے angle سے کہ اس angle جو ہے یا اس angle کا terminal arm جو ہے وہ کس quadrant میں لائے کر رہے پھر ہم اس کو decide کر سکتے کہ اب اس کا result minus میں ہو گا negative ہو گا یا positive ہو گا تو اس کی بھی ہم example سے ہم اس کو سمجھ جس طرح سے ہم دیکھیں sine of pi minus theta جو ہے اب pi جو ہے وہ دیکھیں pi کیا ہے odd multiple ہے یا even multiple ہے pi by two کا pi کو کس سے multiply کریں تو pi آتا ہے two سے multiply کریں یعنی two even ہے تو even multiple ہوا یہ pi اب pi میں آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے even multiple میں sine sine ہی رہتا convert نہیں ہوتا cause میں core ratio میں convert نہیں ہوتا وہ odd multiples ہوتا ہے تو even multiples کے case میں کیا ہوا یہ sine theta ہی رہے گا sine theta اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے sine positive ہوگا یا negative ہوگا تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ angle یہ angle پائی minus theta یہ کہاں کس quadrant میں لائے کر رہا ہوگا پائی یہاں پر ہوتا ہے پائی 180 ہوتا ہے یہ angle بنتا ہے پائی minus theta یعنی پائی سے چھوٹا یہاں پر لائے کر رہا ہوگا ٹھیک second quadrant میں سائن کیا ہوتا ہے ہم یہ دیکھ چکے ایک اور example دیکھتے tangent of pi plus theta is equal to کس کی ہوگا اب یہاں پر دیکھیں یہ pi کیا ہے even multiple ہے pi کا یا odd multiple ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیز دیکھ ہے کیونکہ ہم result لکھنے جا رہے ہیں اس کا تو جو ہم نے پیشل lecture میں identities پڑی تھی ریزلٹس میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ آئے تھے results ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چیزیں سمجھ آجیں کی تو آپ خود سے results لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں pi tangent of pi plus theta ہے اور pi کیا چیز even multiple ہے pi pi کا even multiple میں کیا ہوتا ہے کہ core ratios میں convert نہیں ہوتا یعنی کہ tangent ہے وہ tangent ہی رہے گا تو یہ tangent theta میں حرام سے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ tangent theta minus ہو گا یا plus ہو گا یعنی positive ہو گا وہ ہم کس سے decide کریں گے اس پورے angle سے یہ پورے angle کیا pi پلس theta pi plus theta کس quadrant میں لائے کرتا ہے وہ دیکھیں گے اس کو پرانے کو میں رب کر دیتا ہوں pi plus theta جو ہے یہ دیکھیں یہ pi ہے اس کے بعد یعنی pi plus theta pi سے بڑا ہے pi سے بڑا مطلب کہ یہاں اس quadrant میں لائے کر رہا ہوگا یعنی quadrant اس لئے اس کا result بھی positive آئے گا tangent pi plus theta is equal to positive tangent theta دیکھیں کتنا آسان method ہے find کرنے کا کوئی ایسا یعنی کہ آپ کو رٹہ لگانے کا یا اس طرح سے یاد رکھنے کا کوئی مطلب کہ وہ نہیں رہا کہ آپ نے یاد کرنا ہے ہر ایک چیز کو ٹھیک ہے آپ نے بس simple سمجھنا ہے کچھ steps کو لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے result find کر سکتے ہیں ہر ایک identity کا یا ہر trigonometric law کا ٹھیک ہے اب آگے ہم چلتے ہیں یہ تو ہو گیا ہم نے third point جو note کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور میں اس کا بتا دیتا ہوں coordinates کو ہم نے دیکھ لیا چار coordinates کو کہ کہاں کہاں پر کون سا angle جو ہے وہ positive ہوتا ہے کون سا negative ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے ہم نے پھر جو results ہیں ان کے science کو decide کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو different angles بتا دیتا ہوں کون کون سے angles کہاں پر لائے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا میں ایک table بنا دیتا ہوں تا کہ آپ کو وہ بھی سمجھ آجے اس میں کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کے آگے اس کا coordinates کہاں پر لائے کر رہے ہوں گے تو یعنی کہ ایک میں لکھتا ہوں پائے بائے ٹو مائنس ثیٹا پائے بائے ٹو مائنس ثیٹا کس coordinates میں لائے کر رہ ہوتا ہے تو ساتھ میں ہم یہ coordinates بھی بنا لیتے ہیں یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ quadrant ہے یہ ثرڈ quadrant ہے اور یہ فورت quadrant ہے پائے بائے ٹو مائنس ثیٹا پائے بائے اگر پائے بائے ٹو پلس ثیٹا کی بات کریں پائے بائے ٹو پلس ثیٹا کی تو پائے بائے ٹو کے بعد یعنی کہ پائے بائے ٹو کے بعد کون سا coordinate آتا ہے second quadrant تو یہ second quadrant بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں پائے منس ثیٹا کی پائے پلس ثیٹا یعنی کہ پائے کے بعد یعنی کہ پائے angle یہاں complete ہوتا ہے اس کے بعد کون سا quadrant آتا ہے third quadrant آتا ہے تو یہ ہم اس کو لکھیں کہ third quadrant اس کے ساتھ ساتھ 270 minus ثیٹا اگر دیکھیں یعنی 270 کون سا angle بنتا ہے 3 pi 2 یہاں پر آکے terminal angle اس کا بنتا اور 3 70 minus ثیٹا ہو 3 pi by 2 minus ثیٹا ہو یعنی کہ اس سے کم تو کم والا کون سا quadrant ہے یہ والا یعنی کہ third quadrant وہ بھی یہاں پر لائے کرے گا 3 pi by 2 minus ثیٹا اور اس کے علاوہ آپ اگر بات کریں 3 pi by 2 plus ثیٹا کی یا پھر 2 pi minus ثیٹا کی 3 pi by 2 یہاں پر آگے ختم ہوتا ہے اس میں plus ثیٹا یعنی کہ اس سے زیادہ تو یہاں پر آتا ہے کون سا quadrant بنتا ہے fourth quadrant ٹھیک ہے اور 2 pi minus ثیٹا کی اگر بات کریں 2 pi یہاں پر complete ہوتا 2 pi 360 degrees ٹھیک ہے اس سے کم یعنی کہ یہ quadrant quadrant number 4 وہ بھی میں already لکھ چکا ہوں تو اس طرح سے آپ quadrant دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر quadrant میں کون سا جو ہے وہ positive ہوتا ہے جو کہ میں پہلے positive ہوتا ہے sine positive ہوتا ہے اور باقی سب جو ہوتی ہیں وہ negative ہوتی ہیں sine اور اس کے علاوہ آپ cosecant سے کہہ لیں sine inverse بھی یہاں پر positive ہوتا ہے اور third quadrant میں آکے tangent جو ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے اور اس کا inverse یعنی کہ cot جو ہوتا ہے وہ یہاں پر positive ہوتا ہے tangent اور cot دونوں یہاں positive ہوتے ہیں باقی سب جو negative ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے fourth quadrant میں cause positive ہوتا ہے اور اس کا inverse secant positive ہوتا ہے تو باقی سب اس میں negative ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا angle کس یعنی کس quadrant میں لائے کر رہے ٹھیک ہے terminal arm اس کی جو ہے وہ کہاں کس quadrant میں لائے کر رہی ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ decide کہ سکتے ہیں کہ اگر negative ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر سمجھ لیں اب آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اب ہم next lecture سے exercise 10.1 start کریں سب کے سب basics جو ہیں اس chapter کے لئے ہم clear کر لی ہیں تو آگے ہم chapter number 10 کی exercise 1 یعنی کہ 10.1 start کریں گے یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے کریں